اس کے لیے اگزامینیشن جو پاسٹ میں ہوئے سر ان میں پچھلے اگزام میں ستر فیصد مارکس تھے اور ایک کینیڈیٹ بھی پاسٹ نہ کر سکا اس پہ پھر ایک پٹیشن سینٹ آف پاکستان میں بھی ٹیک اپ ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے رولنگ بھی دی کہ جی پی ایم ڈی سی اسے ری اگزامن کرے چیزوں کو اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساروخ نہیں ہو سکا تو پھر وہ جو سیونٹی پرسنٹ کا بینچ مارک تھا اسے جو ایکسپرٹس کی کمیٹی ہے انہوں نے اسے سکسٹی پرسنٹ پر کیا ہے اور جو اگزامینیشن ہے جو اگزامینیشن ہے جی اس کو بھی انہوں نے ری شیپ کیا ہے جی ری ڈیزائن کیا ہے اب جو پہلا اگزامینیشن ہے آفٹر دس ری سٹریکشنگ وہ سیکنڈ جون کے لیے آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے جی اور وہ نامز والے کروا رہے ہیں جی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز دوسرا اگزام بھی انہوں نے کمیٹ کر لی ہے ہیلتھ ری پارٹمنٹ نے وہ کہتے ہیں جی سال میں دو امتیانات ہوا کریں گے اب ریگلرلی ایک جون میں ایک ڈیسیمبر میں سیکنڈ جون is the date for the first examination which is round the corner زلطاج صاحبہ ایک سوال کیجئے تینکیو سپیکر صاحب سپیکر صاحب اصل میں یہ ایجنڈا لانے کا مقصد یہ تھا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں خود اس کے ہیلتھ منسٹر ہے it means کہ بہت ہی اہم ایشو بھی اور منسٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے دوسرے سر یہ ہمارے مستقبل کے جو نوجوان ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے سوال ہے سر اس کا مقصد صرف ایکزام نہیں ہے یہ سر ہم پی ایم ڈی سی کا میں صرف سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر میں بات کرنے سے پہلے کیا مجھے سر لاو منسٹر صاحب بتائیں گے کہ یہاں پی ایم ڈی سی سے کوئی آئے ہوئے ہیں سر گیلریز میں یا کہ یہ پر ان کے ساتھ میٹیں گے تو پھر میں بات کرنا چاہتی ہوں جی آئے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھیں سینئر جی آپ سوال کیجئے زرتاج صاحبہ جی آج آتے ہیں جی زرتاج صاحب سوال کیجئے آزم صاحب یہ سوال کرنے پہلے پھر جی زرتاج صاحب یہ سپیکر صاحب میں نے یہ اس لیے یہ ینگ ڈاکٹرز کے کہنے پہ یہاں پہ ہم نے کالنگ اٹنشن ڈالی تھی کہ ایک تو بلکل ٹھیک ہے کہ ان کے ایگزیم کا ایشو ہے کہ پورے پاکستان کے تمام جو سٹوئنٹ سے ڈاکٹر ان کے لیے آپ کا پچاس فیصد کرائیٹیر ہے اور دنیا میں بھی لیکن جو باہر سے بچے سٹوئنٹ پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے آپ کا سطر ہے فیصد ہے تو ایک ملک میں سٹوئنٹ کے لیے دو قانون آور سیز پاکستانی ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نہیں ہو سکتے صرف دوسرا میرا یہ ہے کہ صرف میں پنجاب کی بات کرنا چاہتی ہوں صرف دوہزار آٹھ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی ٹوٹل ملا کے فور تھاؤزنڈ سیٹس ہیں اب سر دوہزار آٹھ سے لے کر آر دوہزار چوبیس سولہ سال میں آج بھی پنجاب چارہزار سیٹ کے اوپر کھڑا ہے جبکہ ہماری عبادی جو ہے وہ تیرہ کروڑ تک چلی گئی ہے یہ پلیز دروازہ بند کریں یا شور آ رہا ہے اندر جی اب سر یعنی سولہ سال میں پنجاب میں ہماری میڈیکل کی سیٹ صرف چارہزار سولہ سال کے اندر اتنی کی اتنی کھڑی ہے اب سر یہ جو صوبے ہوتے ہیں اس میں میڈیکل جو سیٹس ہوتی ہیں یا عبادی کے لحاظ سے نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے پاس کتنے بیڈز آپ کے پاس آویلیبل ہیں اور سر یہ جو چارہزار سٹوڈنٹس ہمارے پڑھ کے جاتے ہیں یہ ایم بی 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 ایس پڑھ کے جاتے ہیں سر ایشو یہ ہے کہ اس میں صرف اٹھارہ سو جو ہے وہ کنسلٹٹ بنتے ہیں باقی اٹھارہ مائنس چارہزار بھی باہر چل جاتے ہیں اب سر میرا سر صرف صرف یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بارہ سو سٹوڈنٹ باہر سے آئے ہیں ایک تو سر ہم ان کا دو سال کے اندر ایک دفعہ ایگزیم لے رہے ہیں ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر ان کا دو دفعہ ایگزیم ہونا چاہیے توچر سے بچانا چاہیے دوسرا سر ان کا کرائٹیریا پاکستانی سٹوڈنٹ کے برابر لاکے پچاس میں سے دے ہیں ان کو مقصد فیل کرنے کا تو نہیں ہے صرف تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں چار آزار ہیں یہ میں پنجاب کی بات کری ہوں سر سولہ سال میں کوئی سیٹے تو بڑھائیں آخر ہمارے ملک کے اندر سیٹے بڑھنی ہے کہ نہیں بڑھنی ہے تو سر یہ میڈیکل کالج میں اضافہ ہوگا بیڈ میں اضافہ ہوگا سٹوڈنٹ میں اضافہ ہوگا تو ہی سر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے تو سر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ کہ ایک سال میں ڈیٹ ہونے چاہیے ان کا کرائٹیریا پچاس فیصد پہ کرے تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو وہ ینگ وہ پاس ہو سکے اور سر تیسرا لاس میرا سوال ہے سر تیسرا سر ایک سر تیسرا سر سجیشن ہے سوال نہیں ہے آج جو ہم نے یہ ہے نا آج ہم نے ویمن ایمپارمنٹ کی بات کی تو انہوں نے ایک سانس میں چار سوال کر لی ہیں سر میں سجیشن دے رہی تھے میں سوال نہیں کر رہی سر میں سجیشن دے رہی تھے جو سر ہمارے بچے جو باہر سے پڑھتے ہیں وہ مایگریٹ ہو کے واپس پاکستان آتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سر دو دو سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں سر وہ ہماری جو بچیاں یا جو بچے باہر پڑھ کے جاتے ہیں تو سر حسولی طور پر پاکستان سے کم سٹینڈرڈ کے اوپر کرغستان ایران چائنہ یہ پڑھنے جاتے ہیں سر اس کو کوئی طریقہ تو کرے کہ ان کو کوئی ان کی اٹنشن ختم کر کے ان کو ڈاکٹر کر کے ہاں پہ ریگولیٹ کیا جائے شکریہ جی آپ بھی ایک سانس میں جواب دی جائے گا سٹیٹسٹک درست کر دوں ایک بات تو یہ ہے کہ سیٹس چار ہزار نہیں ہیں سیٹس ہیں بیس ہزار سر اور بیس ہزار میں سے کم از کم جو دس ہزار سیٹس ہیں لگ بھگ وہ پنجاب سے ہیں جی جو پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں پرائیوٹ کالجز اس میں شامل ہیں پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر مل کے سر یہ سارا کرتا ہے تو اس لیے اس میں مزید جو کرائیٹیریا پورا کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے پنجاب گورنمنٹ میں آئیم ناٹ دیئر سپوکس پرسن بٹائے گون تھرو پریس ریلیز ایشوڈ بائی دیم انہوں نے فار فلانگ پانچ ڈسٹرکس کے اندر پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کی ہے چار مدر چائلڈ ہسپٹلز تھے جو کہ تاخیر کا شکار تھے ان کو انہوں نے جنرل ہسپٹلز میں کنورٹ کی ہے جو کہ مختلف اضلاع ہیں صوبے کے دور دراز تاکہ انہیں ٹیچنگ ہسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز بناے سکے جس میں لیہ بھی ہے پھر بھکر ہے بھاول نگر ہے اس طرح کے اضلاع ہیں یہ تو سر خیر میرے ڈومین سے باہر تھی بات اب رہی بات سر جانتا کہ امتحانی کے تفاوت کیوں ہے ڈیفرنس کیوں ہے میں بڑے عدب سے یہ ارز کروں گا کہ جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا وجہ تو ریگولیشنز کا ان پلیس نہیں ہونا تھا اور میرے خیال میں ہم سب میں سے جو سب سے بہتر اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ قادر پٹین صاحب ہیں جو میرے بائیں جانب اس وقت تشریف رکھتے ہیں لیکن جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق دونوں امتحان آپ ریگولر بنیادوں پہ ہوں گے جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ فوری کریں میں نے ارز کیا دو جون کو ہے سر جو پچاس فیصد مقامی میڈیکل کالیج